تو ہلو دوستوں کیسے ہو آپ لوگ آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ایسی مووی کو جس کا نام ہے کیمپ ایکس رے 2014 آپ نے یہ کہابت تو سنی ہوگی کہ محبت ایک پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے یہ بھی ایک اسی پرکار کی داستان ہے تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں ابھی ایک دن پہلے امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا آتنکی حملہ ہوتا ہے جس کی خبر نیوز میں دکھائی جا رہی تھی اس اٹیک کے کارن امریکہ کا ایک بہت مسور ٹوین ٹاور گرا دیا جاتا ہے اور جس میں بہت سے بیکسور لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس نیوز کو دیکھ کر ایک آدمی بہت سارے فون نکالتا ہے پر وہ ان سے کسی کو بھی کال نہیں کرتا وہ تبھی پریئر کرنے لگتا ہے تبھی وہاں پر کچھ امریکن کمانڈوز آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں پہلے تو اسے پوری دنیا کا چکر لگوایا جاتا ہے پھر بعد میں ایک ایسی جگہ پر لا کر بیٹھا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اصل میں یہ ایک ڈیٹینشن کیمپ ہے جہاں پر سیل تو ہے پر کھلے ہیں جہاں پر قیدیوں کو جانور کی طرح رکھا جاتا ہے یہاں پر ہر رات اور ہر دن لوگوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہیں اور ہر مہینے نئے کمانڈو کی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں اور اس انسان کو بھی یہی پر بندی بنا کر رکھا گیا ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروعات میں دیکھا تھا اور اب سین کٹ ہوتا ہے پھر ہم آٹھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں اسی کیمپ میں جہاں پر کچھ نئے سولجروں کی پوسٹنگ ہوتی ہے جو کافی ینگ سولجرز تھے جن میں سے ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام ایمی ہے پھر سبھی کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے اور سبھی کو اس جگہ کے بارے میں وستار سے سمجھایا جاتا ہے وہاں کے سپیریئر کمانڈر سبھی سے یہ کہتے ہیں کہ تم سبھی کو یہاں پر اٹھارہ گھنٹے کی روٹیشن شفٹ پر کام کرنا ہوگا اور یاد رہیں ہر تین منٹ کے بعد تمہیں قیدیوں کے اس سیل میں ضرور دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے کیونکہ انہیں بھلی باتی پتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ تو نہیں سکتے اس لیے وہ خودکشی کرنے کا پریاست کر سکتے ہیں لیکن ان کی جان ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے کچھ قیدی تمہیں ٹیسٹ کریں گے کیونکہ وہ تم سے بہت پرانے ہیں کچھ تو تب سے یہاں پر ہے جب تم ہائی سکول میں ہوگے وہ سبھی کو ایک بات بتاتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی انہیں ریجنز کہکے نہیں بلانا ہے بلکہ انہیں ڈٹین کہنا ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ یہ کوئی جیل نہیں بلکہ ایک وار زون ہے جہاں پر مسائلے تو نہیں چلتی پھر بھی یہ جگہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس لیے سبھی کو چوکننا رہنا ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تم ان قیدیوں کو یہاں سے بھاگنے سے روک رہیں ہو تو تم غلط سوچ رہیں ہو کیونکہ اس کے لیے تو یہاں پر بہت ہی ایڈوانس چیزیں لگی ہوئی ہے تم کو تو بس انہیں خودکشی کرنے سے روکنا ہے اور یہی تمہارا اصلی کام ہے آج ہی سے تم اس کام پر لگ جاؤ اور تبھی رن کے ووکی ٹاکی پر ایک میں سے جاتا ہے کہ ایک قیدی بے کابو ہو گیا ہے ہمیں فوراں چار لوگوں کی ضرورت ہے یہ سن کر رن ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور ہستا ہے کیوں پسی نے چھوٹ گئے ابھی سے تب ہی ایمی ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں جاؤں گی مجھے بھیجو رن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بس اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے باقی ہم لوگ دیکھ لیں گے ایمی ایسا کرنے کی ہی کوشش کرتی ہے پر وہ قیدی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے اسے چھوٹ لگ جاتی ہیں اور وہ جاتے جاتے اس کے منگ پر تھوک بھی دیتا ہے جس کے بعد ایمی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا این جس سے وہ اس کے پیٹ پر لات مار کر حملہ کر دیتی ہیں اور پھر سب کچھ ہو جانے کے بعد رن ایمی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارا اس کیمپ میں سواگت ہے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور ایمی بھی سمائل کے ساتھ اپنے روم میں چلی جاتی ہیں دوستوں یہ کہانی ایک الگ قسم کی ہے اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی لڑائی وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ اس میں آپ کو ایک سولجر اور ایک قیدی کے بیچ ایک اٹریکشن دیکھنے کو ملے گا جو سمائل کے ساتھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے رونے لگتے ہیں لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے یہی ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اب اسی رات کو ایمی ویڈیو کال پر اپنی موم سے بات کر رہی تھی اچھا کھانا کھا لیتی ہوں اس کے بعد اس کی موم کسی لڑکے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ایمی کہتی ہے کہ میں کسی آرمی والے کو ڈیٹ نہیں کروں گی جس کے بعد کال کر جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی نائٹ شفٹ کے لیے ریڈی ہو رہی ہے اسے آج ان قیدیوں کو بکس باتنی ہے اس لیے وہ سب کے پاس سٹال لے کر جاتی ہیں اس کے کمانڈر رن بھی وہاں پر ہوتے ہیں وہ پہلے ایک آدمی کے پاس جاتی ہے وہ ایمی کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے اور اسے بہت ہی برا بھلا کہہ دیتا ہے تبھی رن اسے آگے بڑھنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بندے کو لڑکیاں پسند نہیں ہے اس لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے اس کے بعد ایمی ایک علی نام کے قیدی کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کوئی بک چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے ہیری پورٹر کا ساتھوہ پارٹ چاہیے لیکن ایمی کہتی ہے کہ میرے پاس یہ بک تو نہیں ہے اگر تمہیں کوئی اور سی بک چاہیے تو بتاؤ لیکن علی اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی کی ساری بکس تو میں نے پڑھ رکھی ہے مجھے تو وہی چاہیے لیکن ایمی اسے سٹال سے کچھ اور لینے کو کہتی اے تبھی علی اسے بتاتا ہے کہ وہ نیوز پیپر جو اس کے پاس ہے وہ دو مہینے پرانا ہے اور وہ ساری بکس میں نے کئی بار پر رکھی ہے پھر اتنی پرانی چیزیں پڑھ کر میں کیا کروں گا تبھی رن وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر سے ایمی کی نائٹ شفٹ لگتی ہے اس بار وہ علی سے نہ ملنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا یہاں پر رولز کے خلاف تھا لیکن علی اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو پر ایمی اسے کچھ جواب نہیں دیتی تو پھر علی اس کو اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ میرا نام علی ہے بند ہوں اس کے بعد علی اسے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن ایمی نہیں بتاتی ہے جس کے بعد علی خود سے اس کا ایک نام رکھ دیتا ہے جو کی بلانڈی ہوتا ہے بلانڈی کا مطلب بلر گرل سے ہے اس کے بعد ایمی آگے بڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے وہ اپنا راؤنڈ لگاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اسے آواز لگاتا رہتا ہے تب ہی ایمی اسے آ کر پوچھتی ہے تم اپنی ہولی بک پڑھتے ہو جو کی قرآن ہے تو علی کہتا ہے کہ وہ تو میں نے کئی بار پر رکھی ہے اور میں نے تو بائبل بھی پر رکھی ہے لیکن اس کی اینڈنگ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی تب ہی ایمی مسکرا کر کہتی ہے کہ تمہیں میری بک کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اب علی اس سے پانی مانگتا ہے اور وہ پانی لینے چلی جاتی ہے لیکن علی کے سائیڈ والا قیدی بہت ہی خکھار تھا وہ اسے ڈرا کر اسے اس لنکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کو کہتا ہے جب ایمی پانی لے کر اس کے پاس آتی ہے تو وہ اپنا پوپ اس کے اوپر فیک دیتا ہے اس کے اس بہیوئر میں اچانک سے بدلاو آنے سے ایمی کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت گالی دیتی ہیں جس کے بعد وہاں پر موجود باقی کے قیدی اس پر بہت زیادہ ہنستے ہیں جس سے اس کا مجاک بن جاتا ہے اس کے بعد علی کے اوپر ایک سپری مارا جاتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہیں جب اس کے بارے میں کمانڈر رن کو پتا چلتا ہے تو علی کو سجا دینے کا آرڈر دیا جاتا ہے جس کے بعد اسے کسی دوسرے روم میں ڈال کر خوب پیٹا جاتا ہے اب اگلے دن پورا سٹوف آؤٹنگ کے لیے باہر جاتا ہے جس میں ایمی بھی موجود تھی اسے اس سمائے بہت اچھا لگ رہا تھا اس لیے وہ انجوائی بھی کر رہی تھی جب یہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو آرمی کیمپ میں ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی میں ایمی کافی زیادہ ڈرنک کر لیتی ہیں جس سے وہ واشروم میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں اسے کچھ ایڈلٹ میگزین ملتی ہے جو یہاں کے بوئیز کی تھی تبھی اچانک مائیکل اندر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں ڈر جاتی ہیں جس کے بعد اینی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہاری ہے لیکن وہاں تبھی منع کر دیتا ہے ایمی کو دیکھ کر مائیکل تھوڑا اگریسیو ہو جاتا ہے پھر دونوں کلوز آنے لگتے ہیں تبھی ایمی اسے دھکا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اب اگلے دن جب ایمی اور اس کا ساتھی علی کے سیل میں جاتے ہیں وہاں پر اسے ایک گلاس دکھتا ہے جس کے اوپر ایک اچھی سی کیلیگرافی کی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ایمی کو لگتا ہے کہ جب یہ انسان اتنا اچھا کام کر سکتا ہے تو اس نے اس گلت کام کو کیوں کیا وہاں پر اسے ایک نوٹ بھی ملتا ہے جو خودکشی کرنے کے لیے تھا لیکن علی نے ابھی تک خودکشی نہیں کی سائد اس کا من بدل گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں یا ایمی کی وجہ سے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہیں یہ سن کر کی سات سو اکھتر کو پنش کیا جا رہا ہے تو یہ سن کر اسے تھوڑا برا لگتا ہے لیکن کیوں علی کے لیے اس کے من میں ہمدردی ہونے لگی تھی اس لیے وہ علی کے کیس کی فائل پڑھنے جاتی ہیں اور اس کا کسی بھی آتنکی گروپ سے کوئی سمبند نہیں ہے بس سک کے دائرے پر اسے یہاں پکڑ کر لائیا گیا ہے اور اس کے پاس کچھ فوٹوز بھی ملی تھی جو علی کے ٹورچر ہونے کے ٹائم کی تھی جس ٹائم وہ بہت گھائل تھا اس سے سچ سچ بلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ بار بار چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں بیکسور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا اب ایمی اس کے بارے میں اپنے ساتھی سے بات کرتی ہے وہ ایمی سے کہتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ڈٹین بند ہے وہ کسی نہ کسی کیس میں پکڑے گئے ہیں وہ سب کے سب مجرم ہے سائد تم نے جو دیکھا وہ غلط ہے یا پھر تم نے کوئی پرانی فائل کو پڑھ لیا ہوگا یا سننے کے بعد ایمی کو اس کی بات کہیں نہ کہیں صحیح لگ رہی تھی اور اس کے بعد وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد ایمی کی ڈیوٹی پھر اس سیل کے پاس لگتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی پجل بنا رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی اور آگے نکل جاتی ہے لیکن علی اسے دیکھ لیتا ہے اور بلانڈی کہہ کر زور سے پکارنے لگتا ہے جب وہ پچھے مر کر دیکھتی ہے تو وہ اسے اس کا خود کا ہی پجل بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سالو کر کے مجھے دے دینا لیکن ایمی منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب یہاں کے رولز کے خلاف ہیں اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی تب ہی علی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا پیپر کسی کی جان لے سکتا ہے تمہارے دیش کے لوگ اتنی چھوٹی سی چیز سے کیوں ڈرتے ہیں کیا تمہیں خوشی سے جینے کا حق نہیں ہے میں نے تو بس اپنی طرف سے یہ چھوٹا سا گفت تمہیں دیا ہے اور تم سے بات بھی اچھے سے کر رہا ہوں پر تم مجھ سے اچھے سے بات کیوں نہیں کرتی تب ہی ایمی کہتی ہے کہ میں نے کل تمہارے لیے لائبریری میں ہیری پورٹر کی بک ڈھونڈھی تھی لیکن وہ نہیں ملی تب علی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز تم چاہو وہ مل جائے لیکن ایمی کے چہرے کو دیکھ کر صاف صاف دکھ رہا تھا کہ اسے کتنا برا لگا لیکن وہ کچھ نہیں کہتی ہے اور چھپ وہاں سے چلی جاتی ہے بس پھر اسی طرح آٹھ مہینے بیٹھ جاتے ہے اور ایمی کو یہاں پر رہتے رہتے عادت سی ہو گئی تھی اس کو ہر چیز کے بارے میں پتا چل چکا تھا وہ اب ماحول میں ڈھل چکی تھی اس لیے جب وہ سب کو کھانا دے رہی ہوتی ہے تو سبھی کھانا لینے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ اس فلور پر موجود سبھی قیدیوں کی ہنگر سٹرائک چل رہی تھی اور ان کی اس وجہ کا کارن تھا ان کا دوست جسے 650 بلاتے تھے اسے ایک مشین چاہیے تھی جسے آرمی والے نہیں دے رہے تھے اس لیے اس کے سبھی ساتھی ہنگر سٹرائک پر بیٹھے تھے اب ایمی علی سے کھانا کھانے کے لیے بولتی ہے لیکن وہ بھی منع کر دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد ان کی یہ سٹرائک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس قیدی کو وہ مشین مل جاتی ہے اصل میں وہ ایک وزن کم کرنے کی مشین تھی جس کو اس کے علاوہ کوئی اور یوز نہیں کرتا تھا جب یہ مشین ایمی دیکھتی ہے تو وہ علی سے پوچھتی ہیں کہ جب تمہیں یہ مشین یوز ہی نہیں کرنی تھی تو تم ہنگر سٹرائک پر کیوں بیٹھے تب علی اسے بتاتا اے کہ وہ ہمارا دوست ہے اس لیے ہم سب نے مل کر یہ ہنگر سٹرائک کری تھی یہ سننے کے بعد ایمی ہنسنے لگتی ہیں آج کافی دنوں کے بعد دونوں میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں علی اسے بتاتا ہے کہ میں فٹبال بہت اچھی طرح سے کھیلتا ہوں میں بول کو چالیس بار بینا نیچے گرائے ہوا میں اچھال سکتا ہوں تب ہی ایمی کہتی ہیں کہ چلو مجھے کر کے دکھاؤ پھر علی کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن صرف آٹھوی بار میں ہی وہ بول نیچے گر جاتی ہیں یہ دیکھ کر ایمی کہتی ہیں کہ یہ تو پہلے ہی گر گئی ہے پھر علی کہتا ہے کہ تم سامنے ہونا اس لیے گر گئی ورنہ میں تو پچاس بار بھی اچھال سکتا ہوں پھر وہ دونوں ہی ہنسنے لگتے ہیں لیکن دور کھڑے ایمی کہ بوس یہ سب دیکھ رہے تھے انہیں یہ سب بلکل پسند نہیں آتا ہے اس لیے وہ ایمی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ایمی کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں لیکن کمانڈر رن کو یہ سب بلکل اچھا نہیں لگا تھا وہ علی سے بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تمہیں یہی پر نہانا ہوگا یہ سن کر ایمی وہاں سے جانے لگتی ہیں کیونکہ یہ سب رولز کے خلاف تھا لیکن کمانڈر رن اسے وہی پر رکنے کو کہتا ہے لیکن علی ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس کے دھرم کے مطابق غلط تھا لیکن کمانڈر رن نہیں مانتا اور ایمی کو جبرجستی اسے ننگا دکھاتا ہے جس سے اسے کافی برا لگتا ہے اور علی کو کافی زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہیں جب وہ اپنے روم میں جاتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ اریبک نارمز اصل میں رولز کے خلاف ہیں جس کے لیے اسے پنش کیا جاتا ہے اس لیے وہ اپنے بڑے آفیسر جیم کے پاس جاتی ہیں وہ انہیں اس دن کی ساری باتیں بتاتی ہیں لیکن جیم کمانڈر رن کے خلاف ایکشن لینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا سینئر ہے اور وہ اس کا نام خراب کرنا نہیں چاہتا تھا اب ایمی کو بہت برا لگا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور واپس آ کر اپنے کام میں لگ جاتی ہیں اگلے دن جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو کمانڈر رن اس کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ ایمی نے اس کے خلاف کمپلینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے وہ اسے دھمکا کر چلا جاتا ہے اب ایمی کو یہاں پر ایک ایک دن کٹنا مسکل ہو رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ غلط ہے یہاں پر بیکسور لوگوں کو بھی قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے جیسے کی علی اب اگلے دن ہم علی کو دیکھتے ہیں جو تیار ہو رہا تھا اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اسی سمائے ایمی وہاں آتی تھی لیکن بہت سمائے ہو جاتا ہے وہ نہیں آتی پھر وہاں پر موجود ایک گارڈ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی آتی تھی وہ آج کہا ہے گارڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی نائٹ سفٹ میں کر دی ہے جب ایمی رات میں وہاں آتی ہے تو علی سویا رہتا ہے اس لیے وہ اسے پریشان نہیں کرتی اور چپ چاپ راؤنڈ لگانے لگتی ہیں لیکن علی کو پتا چل گیا کہ ایمی آئی ہے اس لیے وہ اٹھ کر اسے آواز لگانے لگتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہیں علی اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو تب ہی وہ بتاتی ہے کہ آج سے میری نائٹ یوٹی لگا دی گئی ہے اس لیے تم سو جاؤ ورنہ تمہاری نیند خراب ہو جائے گی لیکن وہ نہیں سوتا اور وہ دونوں پھر سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ایمی اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں یہاں کیوں بند کیا گیا ہے علی بتاتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں کسی گروپ سے جڑا ہوا ہوں تو جرمنی میں ایک معمولی سی جوب کرتا تھا پتا نہیں یہ لوگ مجھے بندی بنا کر یہاں لے آئے پھر علی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہوں ایمی اس سے کہتی ہے کہ میں گھر سے ہوں دراصل وہ اس کے ساتھ مجاک کرتی ہے آج چودہ جنوری ہے اور اگلے مہینے ایمی یہاں سے جانے والی ہے کیونکہ ہر سال یہاں پر نئے سولجر کی پوستنگ ہوتی ہے اور یہ علی کو بھی اچھے سے پتا ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر بارہ سال بتائے ہیں لیکن تم سے اچھی سولجر میں نے یہاں پر نہیں دیکھی میرا تو کوئی بھی کسور نہیں ہے جن کا کسور ہے وہ لوگ تو کھلے آم گھم رہے ہیں یہ سن کر اب ایمی اداس ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگتے ہیں دوستوں اب علی اپنی زندگی سے تھک چکا تھا اب سائد وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل پائے گا اس لیے وہ ایک بلیڈ نکالتا ہے اور سوسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے لیکن ایمی اس کو روک دیتی ہے جس کے بعد علی کہتا ہے کہ یہاں پر سب کو پتا ہے کہ میں بیکسور ہوں پر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اب میں تھک چکا ہوں اس زندگی کو جی کر تب ہی ایمی اسے خود کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے جو ان کے رولز کے خلاف ہے لیکن اب اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ کہتی ہے کہ میرا نام ایمی ہے اور میں فلوریڈا میں رہتی ہوں اور اس کے بعد ان دونوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کچھ دیر بعد ایمی وہاں سے تھوڑا آگے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہاں خوب روتی ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دھیرے دھیرے واپس آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس نے خود کشی تو نہیں کر لی ہے جب وہاں دیکھتی ہے کہ علی ابھی بھی وہاں پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے اس کو دیکھ کر وہاں بھی رونے لگتی ہیں وہ اس کے درد کو فیل کر رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے پریوار سے دور رہ سکتا ہے تب ہی ایمی اس کے سیل کا چھوٹا والا گیٹ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لاؤ یہ بلیڈ مجھے دے دو علی بلیڈ کو اسے دے دیتا ہے لیکن ایمی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ تیکیونکہ اسے پتا تھا کچھ دنوں بعد دونوں الگ ہو جائیں گے علی بہت روتا ہے اور اسے اس کی لائف میں کش رہنے کی دعا دیتا ہے ادھر ایمی کو اس کا ہاتھ چھوڑنے کا من نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے اتنے کم دنوں میں علی سے بہت زیادہ لگاو ہو گیا تھا اس نے اس کے لیے سب رولز توڑ دیئے تھے اور بینا کسی کے ڈر سے اس سے باتیں کرنے لگی لیکن تب ہی کسی کے آنے کی آواز آتی ہیں اور ایمی وہاں سے چلی جاتی ہیں ایک مہینہ بیٹ جاتا ہے اب ایمی کے جانے کا دن آ چکا تھا وہ آخری بار بھی علی سے نہیں مل پاتی اور وہاں سے ایسے ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اگلے دن ایک نیا سولجر آتا ہے اور سبھی کو پک دینے کے لیے علی اس سے وہی سوال کرتا ہے جو اس نے ایمی سے کیا تھا لیکن وہ سولجر اس کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کرتا تب ہی علی کو اس کے سیلف پر ایک نیو بک دکھتی ہے وہ اس سے اس بک کو مانگ لیتا ہے جب وہ اس بک کو اوپن کرتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا دوست سیپ ایک اچھا انسان ہے یا پھر نہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ضرور ہو اور اس لائن کو پڑھنے کے بعد وہ رونے لگتا ہے کیونکہ یہ لائن ایمی نے لکھی تھی جس کے بعد وہ ایموسنل ہو جاتا ہے اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے لیکن ایمی بھی اپنے آشک گراتی ہوئی وہاں سے جا رہی تھی ایک ایسے انسان کے لیے جس کو وہ بلکل بھی نہیں جانتی تھی لیکن اتنا ضرور وشواس تھا کہ وہ بیکسور ہے اور اس کی طرح ایک عام انسان ہے اب ایمی اپنے پورے سفر میں روتی ہوئی جا رہی تھی اس کے پاس وہ سب پیجل بھی تھے جو علی نے اسے دیے تھے ایمی انہیں چھپا کر رکھ لیتی ہیں اور علی بھی اس کی دی ہوئی کتاب کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے ان دونوں کی کہانی تو ادھوری رہ جاتی ہیں لیکن اس کا انت یہی پر ہو جاتا ہے تو دوستو سچ میں امریکہ میں 911 کے بعد ایسے بہت سے بیکسور لوگوں کو پکڑا گیا تھا پھر انہیں بہت زیادہ ٹورچر بھی کیا گیا تھا یہ کہانی ان لوگوں کے درد کو دکھاتی ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لو جس سے آگے بھی ایسی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا سکے